بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں آنڈری کیپٹن ریٹائرڈ محمد امین نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد کے مضافات اور مجوزہ سپیشل ایکانومک زون فتح جنگ سے اس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ آپ سب رحمت خداوندی کے سائے میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ایف اے پروپرٹی اینڈ مارکیٹنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی طور پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل ہوتا رہے ناظرین ہم وقت آیا کہ بغیر ایک اور زمین کی نئی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ جی سرکاری راستہ ہے جو کوہارٹ روڈ سے آ رہا ہے تقریباً سات کلومیٹر ہے جی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ سات کلومیٹر جگہ ہے سات میں کہتا ہوں اندازے سے ہو سکتا ہے ساڑھے سات ہو جائے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو سات پتایا تھا یہ ساڑھے سات نکل آئیے تو ایک آدھ کلومیٹر کا فرق ہو سکتا ہے اس طرح کا یہ راستہ ہے ہر طرح کی گاڑی یہاں آ سکتی ہے پتریلہ سا علاقہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی موسم میں گاڑی یہاں آ سکتی ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے اور یہ راستہ سیدھا آگے جاتا ہے مختلف گاؤں کی طرف مثال کے طور پر چھڑت جا کے نکلتا ہے اور یہ والی زمین ہے جی جس کا راستے کے اوپر فرنٹ بہت بڑا ہے ہزار فٹ سے بھی زیادہ فرنٹ ہے یہ زمین ہے جی پکٹیں لگی ہوئی ہیں ری سیل رکھ پہ ہے ایک کروڑ رپیف اس کی ٹوٹر پرائس ہے یہ ساری زمین اور اس میں پہاڑی بھی شامل ہے جو شوکین ادرات کے لیے یہ دیکھیں یہ پکٹیں لگی ہوئی ہیں اور ایسے پہاڑ کے پرلی طرف اتر جاتی ہے اور آگے والے وہ سیریہ تک چلی جاتی ہے وہ آگے والا پہاڑ ہے یہاں پہ اس کونے میں جا کے یہ زمین ختم ہوتی ہے اور یہ راستہ ہے اور یہ راستے کا فرنٹ اس راستے کے اوپر اس زمین کا جو فرنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ہزار فٹ ہے ہزار فٹ تھوڑا میں نے کم بتایا ہے ڈرک کی وجہ سے کیونکہ بہت لوگ آکے پھر چکڑت کرتے ہیں کہ آپ نے ہزار فٹ بتایا ہے تو یہ نو سو فٹ کیوں نکل پڑا ہے اس لیے میں نے تیاتا تھوڑا کم بتایا ہے لیکن یہ ایکچول میں یہ شاید بارہ سو فٹ ہو یہ سارا راستہ ہے ایک درس ہے وہاں پہ وہاں سے آگے پہلی طرف جب آپ نکلتے ہیں تو ڈیم شیم نظر آتے ہیں آپ کو یہ ساری زمین ہے ویوز اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے آج زانہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے باقی لوگوں تاکہ بھی میری آواز پہنچکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں میرے لیے بھی دعا گو رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی